اسلام علیکم اس کا مطلب انہوں نے اپنے دھار میں گروہوں اور بھکشوں کو خدا بنا رکھا ہے کہ اسے چھوڑ کر اللہ اور مسیح کو چھوڑ کر یعنی اس علیہ السلام کو چھوڑ کر تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے لیکن جب ہم خود کرانے کریم سے اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو یہ کچھ الگ ہی ٹرانسلیشن نکلتا ہے جو یہ بتاتا ہے چلی میں آپ کو ڈاکٹر مصطفی خطاب کا ہی ٹرانسلیشن سنا دیتا ہوں یعنی یہودیوں نصارہ نے رابیس اینڈ مونکس کو اور ساتھی ساتھ مسیح اینی اسل اسلام کو مریم علیہ السلام کے بیٹے کو خدا بنا رکھا ہے کسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر جبکہ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں اور اسی آیت کو اور اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے there is no god worthy of worship accept him یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اس آیت میں تو ہرگز نہیں کہا کہ اسی علیہ السلام خدا کے برابر ہم آز اللہ اس نے اس آیت کی سیونٹی پرسنٹ پارٹ کو چھوڑ دیا اور صرف ٹوئنٹی پرسنٹ پارٹ کو لیا اور اس میں بھی اس نے اپنے منز سے توڑ مرول کر کے اس آیت کو پیش کیا تو یہاں پر اس کا یہ کلیم ڈیبنگ ہو جاتا ہے اچھا ہاں ایک اور بار اور کہ یہودی و نصارے نے تو اپنے دھارمک گروہوں یعنی اپنے علماءوں کی کبھی بھی عبادت نہیں کی پھر اس آیت میں سے کیوں کہا گیا ہے کہ یہودی و نصارے نے اپنے دھارمک گروہوں کو خدا بنا رکھا ہے رب بنا رکھا ہے تو اس کی میں آپ کو ایک تفسیر بتا دیتا ہوں تو اس کی تفسیر حضرت آد بن حاتم رضیلانو کے بیان کروی حدیث سے بہت خوبی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہودی و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے عالموں نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا اور جس چیز کو ان کے عالموں نے حرام قرار دیا اس چیز کو انہوں نے بھی حرام سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے اگر ہم سمجھیں تو حلال اور حرام کرنا صرف اور صرف اللہ کی ذمہ داری ہے یعنی اللہ ہی ہر چیز کو حرام اور حلال کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان یہ چیز کرے اور جو لوگ ان انسانوں کو مانے حرال اور حرال جنہوں نے کیا تو وہ ان کے احساس شرک کر رہے ہیں یعنی اللہ کے احساس شرک کرنا ہوا پھر وہ ان کو کیونکہ انہوں نے رب بنا لیا تو اس آیت کی تفسیر ہے تو یہاں پہ کرسٹین پرنسس کی اس آیت پوری طرح سے ڈیبنگٹ ہو جاتی ہے آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہوتا اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں کو جو کرسٹین پرنسس کو جانتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنوں اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ